اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کی خیریت سینٹی ٹاک ویلکم ٹو دے شو ایک تو تھوڑا سا ذر آپ کو بیکنگ کے بارے میں بتانا تھا کچھ بیسک چیزیں جن خواتین اور بہت زیادہ میرے خال میں جی کوکیم ہے پاکستان میں کسی چیز کا اگر کسی کو شوق ہے خواتین کو وہ بیکنگ ہے بھی ریسنٹلی ہم لاہور اسلامباد بہت سارے شہر ہو گئے اور وہاں پہ لوگوں سے ڈیریکٹ باچیت ہوئی اور سب کے سب انہوں نے کہہ بیکنگ بس ایسی چیزیں اور واقعی ریوارڈنگ چیز بھی آم طور پر ہوتا ہے کڑائی کورما کوفتہ بریانی اچھا بن جائے جیسے ہی بن جائے کبھی تعریف ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کہ پہ اعتراض نکل آتے ہیں اور دیکھنے کے حوالے سے جو پریزنٹیشن جس کی ہے اور جس پہ بڑا لوگ فخر کرتے ہیں وہ بیکنگ ہے کیک اچھا نکل آیا بسکٹس اچھے نکل آیا لیکن اس کے لئے چند ضروری چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں وہ ابھی آپ کو تھوڑی دیرے میں بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے سٹارٹ کریں گا ہماری ریسیپیز جس میں سب سے پہلی ریسیپی ہے چوکلیٹ مابل کیک اس کے بعد علو مکنی اور کریمی گارلک چکن آج کچھ زیادہ ہی کریم کریم چل رہی ہے سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے چوکلیٹ مابل کیک کے لئے اس میں آپ کو چھوٹا سا ایک شارٹ کٹ بتاتا ہوں بیسک رول اور وہ بیسک رول یہ ہے کہ اچھ اچھ بیسک رول یہ ہے کہ تین چیزیں میدہ چینی اور مکھن یہ تین چیزیں اگر آپ کانسٹنٹ رکھ لیں ایک ہی مقدار آپ کی کیک بن جائیں گے میں اب بہت عرصی سے یہ جو جگاڑے یہ استعمال کر رہا ہوں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ فر ایجیمپل دو سو گرام مکھن دو سو گرام میدہ دو سو گرام چینی یہ تین چیزیں کر لیں باقی انڈے عام طور پر اگر دو سو گرام مکھن ہے یا چینی ہے اس میں اپروکسی میٹلی تین سے چار انڈے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا کیک بنتا ہے نرم بلائم اور باقی آپ کی مرضی ہے اس میں اگر آپ پھر انڈے بڑھاتے ہیں پھر ذہن میں رکھے گا کہ آپ کو بیکنگ پاورڈر بھی ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے نا بیکنگ پاورڈر ہوتا ہے یہ کہ اگر مویسٹر زیادہ ہو جائے تو بیکنگ پاورڈر ڈالنا ہے اس میں سے ضروری ہے کہ تاکہ کےک پھولے نمی زیادہ اس میں ہوگی تو پھر کےک پھولے گا نہیں اچھا جی سب سے پہلے تو یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک وزن کی مشین لے لی اس پہ ہم نے پیالا رکھا اور جب بھی یہ کرے یہ دیکھیں کام اس کو ہم نے کیا تو دو سو دو سو تین گرام آگے ٹھیک ہے نا ہمیشہ اس کو ہم ٹیئر کریں گے دیکھیں یہ بٹن دبایا تو اس سے زیرو ہو جائے گی ویلی ٹھیک ہے نا ہو گیا اب ہم نے دو سو پچیس گرام آہ کیسٹر شگر باریک پی سی بھی چینی استعمال کرنی اور یہ ہم یوز کر رہے ہیں ٹیلینیوں کی بیکی کی بہت زبردست رینج ان کے پاس اور پہلی مرتبہ میں نے دیکھی ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کوئی کمپنی ایسا کام کر لی ہے جو یہ ساری چیزیں پروائیٹ کرے اچھا جی یہاں پہ آجاتے ہیں اور اس میں ہم نے دو سو پچیس گرام دو سو پچیس ہو جا بھائی بس اس کا یہ ونگ سکیل کیوں ضروری ہے بیکنگ جو خواتین کہتی ہے نا کہ میں اچھی بیکنگ سیکھنی ہے اس کے سب سے سنہری اصولوں میں سیکھ تو یہ آتا ہے وزن کی مشین یہ چند گرام کے آگے پیچھے ہونے سے یہ آپ کی کیکس بسکٹس جو بھی چیز بیک کر رہے ہیں خراب ہو جائے گا دو سو پچیس گرام مکھن تھا دو سو پچیس گرام چینی سب سے پہلا کام دویا آگیا اب اس کی مکسنگ شروع کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے میدہ رکھا ہوا ہے اور اس کی لیے ہم دو کھانے کے چمچ جس میں کوکو پارٹر بھی استعمال کریں گے لیکن وہ بعد میں نکالیں گے سب سے پہلے نمک چاہیے بھائی کہاں ہیں پارٹیاں سابش جب بھی کیک بنائیں گے تو آپ کو نمک ضرور شامل کرنا پڑے گا بھلے ریسیپی میں لکھاؤ کے نہیں لکھاؤ ٹھیک ہے نا سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کہ وہ جو بیکرز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کیا رہے ہیں تو انڈیسٹوڈ بات ہے کہ اس میں ہم نے نمک شامل کرنا ہے ٹھیک ہے نا نمک اس سے شامل کریں گے جب بھی میدہ آئے گا تو میدے کے ساتھ میدے کی جو عام طور پر روٹی چسرہ بناتے ہیں اس کو چھوڑا سا نمک استعمال کرتے ہیں ملکل کیک اور بسکٹ کا بھی یہ اصول ہے چھٹکی پر ہم نے اس میں نمک شامل کر دیا اچھا دوسرا بیسیک اصولوں میں سے سب سے پہلا تو یہ آتا ہے دیکھیں یہ وزن کی مشین بہت سارے لوگ ابھی بھی ہمیں کال کر کے کہتے ہیں کہ جی ٹی سپون میں ان کی میجرمیٹس بتائیں اس چیزوں کی یہ میں آپ سے فیکٹ بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں بڑے شہر کی تو بات ہی نہیں کر رہا کراچی لہور اسلامباد پنڈی پشاور کوئٹا اور ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا میں تو چھوٹے شہروں قسموں کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ جا کے اگر آپ کے علاقے میں بیکری ہے تو وہ وہاں پہ بیکر سے پتہ کیجئے گا کہ وہ کیسے بناتا ہے آپ کو خود پتہ لگ جائے گا سارا کیسے سارا وزن ہیں سارا وزن کے مشینیں لگی ہوتی ہیں اس میں ہر چیز وزن ہوتی ہے پھر ڈلتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بیکری والی بیکر کی دکان میں بیکری میں کیک بن رہے ہیں اور بسکٹ بن رہے ہیں اور وہ کسی لوٹے سے ڈال رہا ہوں ہاں لوٹے کسی بھی برطن سے ڈال رہا کو اس کا وزن ضرور کیا ہوگا جو اس میں کتنا وزن آتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں وزن ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے پرفیکٹ بیکنگ ہوتی ہے لہٰذا سب سے پہلی چیز تو وینگ سکیل اچھا یہ وینگ سکیل پہلے بہت مہنگے تھے چوشوں میں جمعیتے ہیں اب نہیں میرے خواہ میں یہ والا سکیل جو ہے زیادہ زیادہ ہزار روپے کا ہوگا ہزار بارہ سو کا بس اور یہ اتنے ڈیوریبل ہے میرے پاس تقریبا چھے سات سال سے آٹھ سال سے ایک وینگ سکیل اور یہی کمپنی ہے کمپنی کے نام نہیں بتا رہا یہ بہت اچھے ان کے اور کوئی بھی سکیل لے لیں یہ بھی نہیں کوئی سکیل لیں بہت عرصے چلتے ہیں ایک کام کیجئے گا جب اس کو استعمال کریں اس ڈبے میں آیا اور اس کے ڈبے کے ساتھ وہ اتنی ہوتے ہیں جس کے بلبلے ہوتے ہیں جو بندے کو مزا آتا ہے اس کو پھوڑنے میں وہ اس کے ساتھ دگا ہوتا ہے وہ پھوڑی آگا نہیں وہ اس کے ساتھ پیک کر کے رکھیں اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ اس کو باہر چھوڑیں گے اس کی اوپر کوئی چیز فر ایسی پڑی ہوئی ہے بھلے مشین بند ہے یہ جب ایسی پڑی رہ گی نا اس کے نیچے ویٹ سیلز ہیں اس کے اندر اس پیٹ کے نیچے وزن کے سیلز ہیں اور یہ سیل کیا ہوتے ہیں بسیکلی یہ ایکوریسی بتاتے ہیں اگر آپ نے اس کو کوئی ایسی ضرورت جگہ رکھا ہے یہ سیل خراب ہو گئے مشین گئی پھر سمجھ لیں کہ بھول جائے اس کو تو وزن کی مشین اس کے بعد ایک اچھا آون اور اس کے بعد پھر آپ آپ نے یہ دو چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گے پھر آپ دیکھیں آپ کی بیکنگ بڑی پرفیکٹ ہوگی مکھن کو نے تھوڑا سا لپیٹ دیا اسے سیڈوں سے کھول دیا اور اس کو میں دوبارہ مشین لگا کے واپس اور اس میں سے اب ایک ایک کر کے ہم انڈا شامل کریں گے ایک انڈا آ گیا اور بریک پہ بھی چلے گئے بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے بائی در ٹائم یہ چاروں انڈے اس میں استعمال ہو چوں گے اس میں وہی میدہ اور کوپو پورٹر شامل کریں گے اور ہم اس کو بیک کرن پہنے رکھ دیں گے پہنے جائے گے ایک بریک ٹائک اچھا جی واپس آگئے اور ہم بنا رہے ہیں مابل کیک مابل کیک کے لیے ہم نے یہاں پہ دو سو پچیس گرام مکھن دو سو پچیس گرام کیسٹر شگر کیسٹر شگر وہ چینی ہوتی ہے جو گھر میں جو استعمال ہونے والی چینی اسے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے باریک ہوتی ہے اس کی باریک ہونے کی وجہ ہی ہے کہ چونکہ مکسنگ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور اگر آپ اس کو بہت دیر تک مکس نہیں کر رہے تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ وہ چینی گھلنے سے رہ جاتی ہے اسی وجہ سے باریک پیسی بھی چینی استعمال کی جاتی ہے کہ دس پندرہ منٹ کے اندر وہ مکمل طور پر گھل جائے اس کو ہم نے مکس کیا پھر ہم نے اس میں ایک ایک کر کے چار عدد انڈے شامل کیے اب ایک چھوٹا چائے کا چمچ ہم اس میں شامل کریں گے وینیلا ایسنس اور اس کے بعد ایک دفعہ در اچھی طریقے سے چ چین بند پھر ہم نے اس کے اوپر جو یہ مکھن لگا ہوا ہے اس کو اتار لیتے ہیں اور یہ دیں اس کا کام ختم اور اب ہم نے اس میں میدہ اور یہاں پہ اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا تھا وہ شامل کریں گے مکس کریں گے مکسنگ ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی میں اس کو مکس کرتا ہوں ہاتھ سے اسے کرتا ہوں کہ رائٹ مکسنگ ہوتی ہے اور مکسنے نہیں ہوتا اسی وجہ سے آپ کو بھی یہ میرا مشورہ ہے کہ جب بھی مکس کریں اس کو ہمیشہ ہاتھ سے مکس کریں مشین سے مکس نہ کریں اور مکسنگ ہو جاتی اسی وجہ سے کیک یا تو پھولتے نہیں ہیں یا پھر پھولنے کے بعد واپس بیٹھ جاتے ہیں یا سخت ہو جاتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں اور میدہ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے یہ لیں اور سائیڈیں اچھی طریقے سے اس کو ملالت تھا کہ مکسنگ سے کوئی چیز رہنا جائے یہ سارا میدہ شامل کر دیا اور اگر آپ چاہیں کہ اس میں تھوڑا سا ذرا زیادہ پھولے تو پھر اس میں آپ تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر یا بیکنگ سوڑا سادہ ٹی سپون یا ایک چھوٹا چائے کا چمچ بہت ہے اس کے لیے یہ نیچ یہ مکس ہوا تیار اچھا ہم کریں گے یہ سانچے میں اس کو ڈالنے سے پہلے ماربل ایفیکٹ کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا مکس نکالیں گے پہلے یہ لے لیتے ہیں اور یہ ہاتھ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا مکسنگ کے دوران کہ یہ صحیح مکس ہوا کے نہیں اس میں کرتے یہ ہیں کہ یہ جو مکس ہے اتنا یہ ہم لے لیتے ہیں فور چوکلیٹ ساری وینیلا یہ اور یہ باقی جو یہ بچا ہوا ہے اس میں ہم کوکو پاورڈر شامل کریں گے اور وہ بھی ہم اٹیلیا کا کوکو پاورڈر شامل کریں اٹیلیا کی یہ بہت پہلی دفعہ میں نے رینج دیکھی ہے پاکستانی اس میں کوکنگ چوکلیٹ ہے براؤنی مکس ہیں یہ بھار ملکوں میں ملتے ہیں یہاں بھی ملتے ہیں ملتے ہیں یہ پاؤنڈ کیک اور یہ براؤنی مکس کیک مکس دیکھنے پہلی مرتبہ میں نے دیکھے ہیں باقی سارے ان کے کوکو پاورڈر بیکنگ پاورڈر چوکلیٹ چپ سب کچھ بنا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے انہی کا کوکو پاورڈر لے کے دو کھانے کے چمچ اس میں ہم نے کوکو پاورڈر شامل کر دینا ہے اسی مکس میں میں تو اندازے سے دال رہا ہوں آپ کو ٹی برسکن سے ڈال لیے گا اور اس کو بھی ہم نے اب اس میں مکس کرنا ہے کوکو پاورڈر کو اس بکیاں مکس میں اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کے بعد ہمارے پاس سانچا تیار ہے سانچا میں بھی سامان سارا ڈالیں گے آون میں بیک ہونے جائے گا جان چھوٹ جائے گی بیکنگ لائف شو میں کرنا تھوڑا سزارا ہم اس کو رسک کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اگر تھوڑی در کے اندر اندر یہ آون میں نہیں گیا تو پھر یہ ہمارے گلے پڑ جاتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر لیٹ ہو گیا آون میں جانے سے یہ ہے مکسنگ ہونے سے پھر یہ مکس ہوتے ہوتے ختم ہوتے ہوتے بڑا ٹائم لیتا ہے بیکنگ ہوتی اس کی نکلتا ہے سانچا سے نکالنا پڑتا ہے تو یہ سارا لیٹ ہو جاتا ہے اس وقت سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی بیکنگ آتی ہے میں رسک نہیں لیتا پھر ہی طور پر اسے جان چھوڑاتا ہوں یہ نیچ اب سانچا آ گیا سانچے کے اندر ہم نے نیچے اس کا بٹری پیپر لگا کے اور تھوڑا سا اس کو آئلنگ کر لیں اور گریسنگ کر لیں اور اب یہ کام کریں گے کہ یہاں پہ جو ہمارا پاس وینیلا مکس ہے یہ وینیلا مکس اس میں آ گیا سانچے میں مجھے سانچا بہت بڑا لگ رہا ہے یہ چھوٹا سانچا ہے یہ بہت بڑا ہے یہ بننی پائے گا یہ مکس کم ہے اور سانچا بین دہا بڑا ہے کچھ ہاں بریک لے لیتے ہیں بریک لے لیتے ہیں ہم درہا ڈھونڈ کے آتے ہیں کوئی مناسب سے سانچا بھی کوئی یہ یہ والے سانچا یہ تقریباً کوئی ون کیجی مکس ہو ہمارا پاس ٹوڈل میلہ میں سات سو گرام آ رہا ہے بہت چھوٹا بنے گے پتہ ہی نہیں لگے پتہ دیسا کیک بنے گا کہنے جاگے لگے ریڈ پیک چھوٹا سانچا برامت ہو گیا اور ہم کریں گے یہ یہ دیکھیں گے یہ اس کو ہم نے ونیلا کے مکس کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا دیکھیں یہ یہ آگیا جو پلین فلیور تھا اس کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کر لیا اور وہ ہم یہاں پر دال دیں گے اس کے بعد آگیا چوکلٹ فلیور اور اس کو ہم بیچ میں اس طرح دیں گے یہ سارا کا سارا مکس نکال کے پہلے پھر اس کے ذرا آپ کو بہت ضروری چیزیں بھی دکھاتے ہیں جو کوئی ماربل افیکٹ بنائے گی اور وہ یہ ہے کہ یہاں سے پہلے جان شروع لیں یہ کام ہوا کمپلیٹ اور اب اس کو ہم نے یہ پہلے تو اس سے یہ مکس سارا اتار لیں اس میں سے اور اس کے بعد آپ کو اس کا ماربل افیکٹ بتاتے ہیں اور پھر اس کو ہم نے دیں گے فورا نا ون میں یہ کہہ بیلکل ٹائم نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے لیا اس کو سمپلی ایک نائف سے آپ نے یہ ایسے مکس کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کہ یہ تھوڑا سا نیچے تک چلا جائے یہ دیکھیں یہ اوپر سے ہی آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کا ماربل افیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے یہ نیچے سے تھوڑا سا ذرا باس کافی ہے یہ دیکھیں باس اس کے بعد ہم نے سمپلی تھوڑا سا اس کو لیول آؤٹ کر لیں گے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سایڈے تھوڑی سی صاف کر لیتے ہیں باگی یہ لیول ہو جائے خود بہت یہ دیکھیں باس اس کے بعد یہ چلا گیا آون میں آون پہلے سے آن 180 ڈکری اور بیچ میں رکھیں گے بلکل یہ دیکھیں سینٹر میں رکھا ہوا ہے ہمیشہ تاکہ اس کو برابر ہیٹ ملتے رہی یا نہ ہو کہ کہیں سائیڈ بیٹ پہ ہو تو اس سے ہو جاتا ہے کہ کبھی کے ایک سائیڈ میں پھول جائے اور سینٹر میں نہ پھولے یا سائیڈوں سے کبھی کا بات جل جاتا ہے اس کو بلکل جو ریک ہے اس کو بلکل سینٹر میں رکھیں اور کیک کو بلکل سینٹر میں رکھیں بلکل بیچ میں اوپر نیچے نہ ہو اور ہمیشہ یہ بہت دفعہ میں نے سنا ہے لوگوں کو شاید خیر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ہمیشہ جب بھی بیکنگ کرنی ہے آپ نے اس کے نیچے سے ہیٹ کو آن کر کے رکھنا ہے بس اوپر والی ہیٹ کبھی بھی آن نہیں کرتے بیکنگ میں بلکہ استعمال ہوتی نہیں ہے عام طور پر اوپر والی ہیٹ استعمال ہوتی ہے کوئی بھی کھانوں کو کلر دینے کے لیے رنگ دینے کے لیے یعنی پیچھا بنایا ہے پیچھا کے اوپر کلر نہیں ہے وائٹ سا ہے اپنے اوپر کی ہیٹ تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے کھولی کلر آیا اور اتار دیا کوئی سے اور ایسی چیز جس میں اپنے اوپر کلر دینا ہو بسکٹس ہیں کیک بھی سم ٹائمز ہوتے پک جاتے ہیں پھول جاتے ہیں اوپر کلر نہیں آتا اوپر کلر دینے کے لیے ہوتا ہے باقی ساری کی ساری بیکنگ نیچے سے ہیٹ اس کو آن کریں اور اس کو چلا ہے دوسری چیز ابھی بہت ساری خواتین میں کال کر کے پوچھتی ہیں کہ جی آون کون سا لینا چاہیے گیس کا آون سب سے بہتر رہتا ہے لیکن اگر آپ ایسی علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ گیس کی فراہمی نہیں ہے یا گیس کی فراہمی بہت کم ہے یا سیلنڈرز پہ کام چلتا ہے پھر میرے خان میں الیکٹرک صحیح رہے گا کیونکہ گیس تو پھر یہ کھائے گا اچھا خاصا سستا تو آپ کو سب سے زیادہ گیس کی پڑے گا بجلی کا مہنگا ہے ٹھیک ٹھاک لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا لہذا جب بھی بیکنگ کے لیے آون لیں اور دوسرا اچھی قوالیٹی کا لیں بہت سارے لوگ مجھے پتا ہے کہ فائننشلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہوتے اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اچھے قوالیٹی کے آون لے سکیں لیکن جو لے سکتے ہیں وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں وہ پولتے ہیں یار اتنا مہنگا آون چھوڑے یار کیا کونسی بیکنگ کرنی کونسی کتنی بیکنگ کرنی ہے اور اس میں بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اس کی مثال میں آپ کو ایسی دے دوں کہ بڑے اچھے یہ جو بڑی بیکریز میں اتنے مہنگی آونز ہوتے ہیں ہم خود خریدتے ہیں ہم نے ریسٹرانٹس کے لئے خریدے ہیں ایک آون جو کہ چار لاک کا ہے یہاں پہ جو اچھی قوالیٹی کا ہے جو بیکار قوالیٹی کا وہ لاک ڈیڑھ لاک کا بھی ملتا ہے اور سب جسے پوچھے وہ مولنگا نہیں ہے ایسی یار کہتے ہیں یہ سب سے بیسٹ ہے ڈیڑھ لاک کا بھی چل جائے گا مسئلہ ڈیڑھ لاک کے چلنے کا نہیں ہے چل تو بلکل صحیح کہہ رہے ہوں چل بھی جائے گا جو ریزلٹ جو نتائج ہم چاہتے ہیں بیکنگ میں وہ ہمیں نہیں ملتے کہنے کو تو مل جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑا بہتری نہیں لیکن جس کیک سے آپ نے جو مازنہ کیا ہے کیا وہ کیک جیسا ہی ہے اگر ہے تو بہت زبردست نہیں ہے جو کہ عموما نہیں ہوتا تو پھر آپ بہتر کوئلیٹی کا آون لے رہے تاکہ لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ دے اچھے جاتے ہیں ہماری دوسری ایسی پی آلو مکھنی کی طرف اور آلو مکھنی کے لیے ایک پین لیا پین میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل تقریباً آدھا کپ اور اس آدھا کپ کوکنگ آئل میں ہم نے آلو فرائے کرنے ہے لیکن اس سے پہلے اس میں پانی اس کا نکال دیں یہ سارا نکال دیں گے اور اس کے بعد ایک اور کام کریں گے اور وہ یہ ہے کہ یا تو اس کو پلیٹ میں بچھا کے تھوڑی در کے لیے بلکل پانی اس میں سے نکال دیں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا خوش کر لیں کسی بھی ٹیشو پیپر سے یا کپڑے کی اوپر رکھ دیں نمی اس میں سے پانی اس میں سے نکالنا چاہیے تو میں آئے پر ٹیشو بچھا کے اور یہ آلو اس کے اوپر رکھ دوں گا یہ سارا اس کے اوپر بچھایا اور تھوڑا سا اس کو خوشک ہونے دیں گے اس کے بعد آلو ہم نے الگ سے فرائے کرنے ہیں پھر اس کی کریہ الگ سے بنے گی اور پھر یہ آلو اس میں شامل ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اس کو یہ ایک اور چیز جو بڑی مزی کی آگئی یہ آلو مکھنی یا ملائی چکن مکھنی بہت سارے ریسپیز آگئے ہیں اور یہ کریم کی آمیزش سے ہی آئی ہیں مکھنی سے مراد ہم ایک دم ذہن میں آتا ہوگا کہ مکھن مکھنی سے مراد کریمی ہے تو کوئی بھی چیز آپ نے بنانی ہے اس میں تھوڑا سا کریم ڈال دیں مکھنی ہو جائے گی اور بہت مزے کی ہو جاتے ہیں کھانے کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہا رہے ہیں انہیلڈی کر دی ہے تم نے کریم ڈال دی کون؟ بھائی جان یہ جو جس تیل گھی میں آپ لوگ اس کو فرائے کر رہے ہیں جتنا گھیج میں استعمال کر رہے ہیں یہ بہت نقصان دے اس میں تو کم سے کم کریم میں آپ کو کیلشم مل رہا ہے وائٹیمن ڈی مل رہا ہے اور فیٹ اتنا نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں کریم اگدم سنتے ہیں اوہ نہیں بھائی یہ کولیسٹرول بڑھا دے گا کولیسٹرول تو یہ بڑھا رہا ہے جو اب نہیں ہوتا وہ خوب آئل میں ڈی فرائے کر رہے ہیں پروسی میں ہی کوکنگ میں امریکہ کپ آئی آئل شامل کر رہے ہیں تاکہ ذرا تھوڑا وہ کیا اسو کہتے ہیں چمکدار سالن بنے یہ لیجی آلو ہم نے ڈالنے اس میں لیکن آئل گرم ہے اور اس سے بچنے کے لیے کہ ہاتھ نہ جلے آپ نے سمپلی اس کو جو میں نے لاس ٹائم ہی بتایا تھا تریکہ ایک ایک کر کے ڈالنے کے بجائے یہ سارے آلو اس میں ڈالے اور یہ تھوڑا درہ تیل سے دور رہتے ہوئے اس کو ہم نے ڈالنا ہے تاکہ سپلیش نہ کریں بس بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کرنگ کرنے جائے لیجی آپ نے یہاں سے نکال لیا جو ہم نے فرائے کرنے رکھے دے مکمل طور پر پکانے ٹھیک ہے نا آپ ڈالنگ فل پک جائیں پھر ان کو نکالنے ایک طرف رکھیں اور ابھی ہم مزید کام آپ کو بتاتے ہیں اور اس میں کیا کچھ ڈال رہا ہے یہ آلو یہاں پہ آگیا اور اور اب ہم اس کو اب نیکس لیول پہ لے کے جائیں گے نیکس لیول کیا ہے بلکہ اس ہی ہم پکا لی دیں ایک پیالے میں یہ اضافی تیل نکال لیتے ہیں یہ بالکل آئل یہاں سے مائنس کھر دے ٹھیک ہے نا بالکل فارغ کیا واپس رکھا پین یہ میں ذرا سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں اس کو اچھا جی اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا مکھن ذہن میں رکھے گا کہ مکھن دو کھانے کے چمچے بس یہ آلو میں بہت سارا تیل جذب ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو مزید مراغن نہ کریں تو بہتر ہے اور مکھن بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے جی سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے کولیسٹرول بڑھتا ہے اس میں اس سے اس کے فوائد یہ بیسیکلی عام طور پہ آج کل ہم جس کوکنگو کر رہے ہیں تو وہ ہی کہتے ہیں کہ نیچرل پہ آجو یہ بلینڈڈ آئل یہ بہت ساری اور چیزیں بزار میں اچھی بھی ہیں بہت لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مکسٹ پروڈٹ بھی آرہی ہے آپ اخبار میں نہیں چونتے کہ پندرہ بیس کمپنیوں کے تیل کو ناکش قرار دیا گیا بیس کمپنیوں کو ایسے کر دیا گیا یہ کچھ پتہ نہیں لگتا نہیں ہے نیچرل مکھن اگر آپ کے پاس ہے ایکسٹر ویجن آلیو آئل ہے آلیو آئل ہے زیادہ بہتر سولوشنز ہیں اگر آئل بھی ہے کرولی ہے یہ کون آئل ہے یا پھر سویا بین آئل ہے لیکن ریل ہو مکس نہ ہو بلینڈیڈ نہ ہو اور یہ زمانت ہو کہ یہ کولیٹیز کے سہی ہے اچھا جی اسی مکھن میں ہم شامل کریں گے یہ لیسن سب سے پہلے اس کو فرائے کریں گے اور یہ پانچ منٹ کے اندر بن جائے گی جش بیسک چیزیں ہم نے ساری کر لی تھی لیسن اس میں فرائے کیا لیسن اس میں دو کھانے کے چمچ اصولن ہونا چاہیے چار کٹے چار گوتھے تو اس میں کہاں گیا کہاں گیا چار جویے تھے ٹھیک ہے چار جویے ہم نے چاپ کر کے اس میں شامل کر دی ہیں نمبر ایک اس کے بعد اس میں ہم گول لال میں ثابت چھ سے آٹھ حضرت یہ شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا ہی حلدی یہ آگئی یہ شامل تھی اور اس کے بعد اس میں میتھی اس کو ہم نے حلدی میں ہی تھوڑا سا بھگویا تھا یہ شامل کر دی ساتھ میں شامل کر دی ہے سویا اچھا یہ ہمارے کھانوں میں بہت کم استعمال ہوتا ہے بہت کم میں نے دیکھا ہے لیکن اس کا ذائقہ بہت مزیک ہے ساتھ میں خصوری میتھی ریسیبی میں لکھا وہ نہیں ہے میں نے ڈال دی اس کا ذائقہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی میتھی کا نام آئے نہ کوئی بھی میتھی ہو خصوری میتھی کا فرض بنتا ہے کہ وہاں پہ موجود ہو اس کے ساتھ ہی بڑا مزیک ہے اس کا ذائقہ آتا ہے ہمیں ہرکا سا فرائے کیا اب اس میں شامل کریں گے ہم یہ کریم کریم مہر ہے بھگی ہاں دیدر شاہ بچ یہ تو کمی لگ رہی ہے مجھے اور اس کو شامل کرنے کے بعد مکس کیا اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک شامل کریں گے یہ آگیا اور پھر اس میں آجائے گا یہ ہری مرچ باری کٹی بھی بس اس کے بعد اس کو تیز آنچ پر تھوڑا سا کرنا ہے اور اس میں تری اگر آپ کو نظر نہیں آرہی براہ مربانی نہ ڈالیں یہ بہترین ہے بہت سارے ہمارے گھروں میں جو نوملی کھانے بنتے ہیں زیادہ تر اس میں تری کا اتنا رواج ہوتا نہیں ہے کم لوگ ڈالتے ہیں اس وجہ سے بھی مرغن بہت ہو جاتا ہے حضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے دوسرا صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے نمک میں اس کا بہترین ہے بس زیادہ پکانا بھی نہیں ہے اور یہ آگیا اچھے جی آج ایک سوال آپ سے کرلوں جس کے لئے ہم آپ کو دے رہے ہیں ڈیلکس چوپر این ایکس کی طرف سے اور سوال یہ ہے کہ ہم بیکنگ کے کوئی تین بیسک سنیری اصول بتائیے میں آپ کو مثال دے دوں جس طرح ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جی پری ہیٹڈ آون بیکنگ اگر آپ کریں پری ہیٹڈ آون کو پہلے سے آن کر کے رکھ لیں یہ ایک اصول ہے کہ اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کچھ چیز وزن کر لی ہے آون اسی ٹائم آن کر کے رکھ رہے ہیں تو ان میں سے ایک اصول ہے باقی تین اصول بتا دیں بڑے مشہور ہیں میں بار بار بتاتے رہتا ہوں آپ کو اور رکولر بھی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کون بات کریں کہاں سے سر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں مجھے رثمان کہتے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ بتائیے خیریہ سے الحمدللہ شکر اللہ سر ایک تو مجھے یہ کہنا تھا کہ مجھے آپ کی کوٹنگ بہت بہت پسند ہے مجھے آپ کو فالو کر کے آپ کی ریسپیز کو دیکھ کے اب یہ کہ الحمدللہ میں بیکنگ بھی کرتی ہوں ماشا اللہ اور یہ کہ گلوٹن فری پروڈرس بناتی ہوں آپ ہی کی ریسپیز کو فالو کر کے اور مجھے بس اس کے بارے میں تھوڑی انفرمیشن چاہیے کہ آپ مجھے بیکنگ کے لیے توڑا اور گائی کرتے رہے ہیں یہ کہ لات سیم آپ نے جو پیزا بنایا تھا میں نے وہ بھی پیزا بنایا کیونکہ بھی وہ میں بناتی ہوں ہمارے بھی نہیں بناتی ہوں ماشا اللہ بہترین ہم انشاءاللہ گائیڈ کرتے رہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام میں سارا اسی سلسلے میں اور میں نے اب کیوں بھی بتایا تھا کہ بیکنگ اور بسلی خواتین کیا سب کو ہم نے بھی شروع شروع میں جب کام سیکھ رہے تھے جب ہوتل منجمنٹ میں پڑھ رہتے تو ساری ڈپارٹمنٹ سے سب سے زیادہ جو شوق تھا ہم نے کیا بیکنگ کب شروع ہو گیا یہ فیکٹ ہے اور بڑا بڑا جی 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 میں نے کہا بھی یہ آپ کال پہ ہیں سوری 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 جی سر مجھے یہ کائنلی بتا دیں جی ہلو جی جی فرمائیں سر یہ اکسر جیسے جو مایکروویو ابن ہے اس کی ہم وہ بک لیتے ہیں اسے پڑھیں تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ بھی ڈیفرنٹ ڈیشیز جو ہیں یا بیکنگ سے اکارڈنگ کوئی بھی بھی بھائیہ بنا سکتے ہیں تو کیا آپ اس کا ریزلٹ آتا ہے کیونکہ میں نے ایک آت بار اس میں ٹائے کیا تھا تو اوپر سے تو کلر آ جاتا ہے مگر وہ اندر سے کچھا رہ جاتا ہے وہ میں اپکے طریقہ بتاتا ہوں ابھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ اسے میسنجر کال کر گئی ہم سب سوری وہ خاتون کال سن رہی تھی عمران بھائی صاحب بھول گے کال کٹنا یا مجھے بتانا بھول گے کال ابھی تک چل رہی ہے اینیویز مایکروویو میں بلکل بیکنگ ہو سکتی ہے مایکروویو کا کام کوئی بھی کام آپ نیسے سیرے سے کریں گے اس طرح مایکروویو میں کبھی اپنے پہلے بیکنگ نہیں کیا تو شروع میں تھوڑا سمجھنے میں دقیقت ہوتی ہے جس طرح نورمل ہمارا یہ ہے بہت سارے لوگوں کو ابھی تک اس میں بیسوں چیزیں بنا چکے ہیں اس کے باوجود ان کو سمجھنے میں دقیقت ہوتی ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو مایکروویو میں بیکنگ ہو جاتی ہے جس طرح بھی میں آپ کو بتایا کہ ایک آپ کے لئے سینٹر سے کچھا رہ جاتا ہے یہ عمومن جو اس کے پاور ہے اس کو ساتھ آپ کچھ کرنا پڑے گا ہو کیا رائے آپ ایسی پاور اس میں بیس کر رہی ہیں جس طرح ہوتا ہے نا ہنڈر پاور ایٹی پاور سکسٹی پاور یہ سم ٹائمز ہوتا ہے ہم لوگ جب کرتے تھے میں چونکہ مایکروویو پر ایک کمپنی کے ساتھ تقریباً پانچ سال کام کر چکا ہوں اور یہ ساری جو زیادہ تر بکلٹس ہیں جو آپ کو مایکروویو کے ساتھ ملتی ہیں ایک مخصوص کمپنی ہے جن کے لئے ہم نے بہت کام کیا ہے زیادہ تر کتابیں لکھی بھی میری ہیں اور اس کو ہم نہیں کرتے کیا ہیں کہ اس کے اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس میں ہونا اصول نہیں چاہیے کہ کے کے فر ایجیمپل تو شروع میں اس کو ہم سو پہ بنا رہے ہیں پاور پہ پھر اس کو ہم نے اسی یا ساٹھ پہ لیا ہے اس کی وجہ کیا ہے سو پہ بنانے کا مطلب پہلے تو ایک پھول جائے پھول کے تھوڑا سیٹ ہو گیا اس کے بعد اگر ہم اس کو سو پہ پکائیں گے تو اوپر سے کلر آ جائے گا بن جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا اسی وجہ سے اس کو ہم سو پہ بیک کرنے کے بعد پھر اس کو اسی یا ساٹھ پہ لیا آتے ہیں اور پھر اس کو مزید چھے پانچ منٹ سات منٹ جو بھی ٹائم ہے اس کو ہم پھر اس ٹیپرچر پہ اس سے بناتے ہیں پاور پہ کہ وہ اندر تک پک جائے کچھا نہ رہے تو یہ تھوڑی سے ذرا ٹیکنیکیلٹیز ہیں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا واپس آتے ہیں ایک دفعہ ذرا صحیح کیک کو بس چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی میں نے ایک دفعہ بھی جب سے آپ سے باچی چل رہی ہے اوان میں رکھا ہے اس کو میں نے ایک دفعہ کھولا ہے یہ ایک دفعہ دروازہ کھولنے سے یہ تقریباً دس پندرہ سیگمنٹ تو حلقا سا کھول کے خالی دیکھا تھا کہ مسئلہ مسائل تو نہیں چل رہا کیوو ڈیو نیور نو سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کا اووان کو کوئی ٹا باہر غلطی سے آ جاتا ہے اور ہمیں ذہن میں نہیں ہوتا دیکھا نہیں ہوتا دیکھتے ہو کام خراب ہو چکا جا لے دوسراjoosیں کھولیں گے تو کم سے کم دس پندرہ ڈگری کا فرق پڑ جائے گا اitzer سے خورت 여le بھی گرتا ہے یا دس ڈگری گرتا ہے اس دس ڈگری کو واپس ریکور کرنے میں دس پرہ منٹ لگ جائیں گے اور آپ کا کیک گیا بیکنگ میں یہ حصول ذہن میں رکھئے کہ درجہ حرارت جو آپ نے اس کو دیا ہے وہ آپ نے اس کو منٹین کرنا ہے اور اس کے لئے دروازہ کھولنے کی زحمت گوارہ نہ کریں بہت شوق ہو رہا ہے تو ٹارچ ڈال کے اندر سے حالات کا معنیہ کر لیں میرے پاس زیادہ تر اچھکے لیونز میں لائٹ موجود ہوتی ہے لہذا آپ کو ٹارچ ماننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دیکھنے ہے تسلی کے لئے لیکن دروازہ نہیں کھولے بس یہ تھوڑا سا ہمیں بھی ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر ڈروپ ہوا نا اس کا تو بس کیا گا آپ کا گیا ہے یا بیٹھ جائے گا یا اس کا بیکنگ ٹائم بڑھ جائے گا اندر سے کچھا ہوگا بائی در ٹائم پکے گا تو یہ اور کوک ہو جائے گا ڈرائی ہو جائے گا بھی کوئی مویس نہیں رہے گا ٹھیک ہے چھے یہ دکان تو بھی بند آلو آپ نے دیکھا پانچ منٹوں میں تیار ہو گئے اب ہماری تیسری ریسیپی ہے گارلک کریمی گارلک چکن اور اس کے لئے یہاں پہ میں چیزیں پہلے جمع کرلوں کیا جائے جائے اس میں ڈل رہا ہے اور یہ والا جو ریسیپی بھی بڑی سیمپل ہے اس میں بیسیکلی ایک کلو چکن ہم نے لیا ہے چھوٹے پیسز میں کالی مرچ ہے کوکنگوائل لیسن اس میں چھے جویں چکن کی یخنی ایک کپ ہے پیٹیوی کریم اکتہائی کپ ہے نمک اور لیمو کا راستہ بیسیکلی بلکل ڈرائی چکن ہے اس میں کوئی گریوی شریوی نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس میں گریوی ڈالنا تو پر اس میں پیاس شامل کر سکتے ہیں ٹیمارٹر شامل کر سکتے ہیں پیاس زیادہ بہتر رہے گا ٹیمارٹر بھی نہیں اگر گریوی والے یہ بلکل ڈرائی ہے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے جیسے بنانا چاہے لیکن بیک چھوٹی سی آگئی ہے بریک میں جا رہے ہیں واپس ہاتھ ہی سٹارٹ کریں گا کہنا جائے گا اچھا جی یہاں پہ آج جاتے ہیں اور کریمی گارلک چکن کیک رکھا تھا ہم نے آون میں بیکنگ ٹائم اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ بڑے اہم ہے ہاں آج کا سوال آپ سے پوچھنا تھا دوبارہ کہ بیکنگ کے کوئی تین سنہری اصول ایک اصول میں آپ کو بتا دیا کہ جی پریٹیڈ آون ہو یعنی اگر آپ بیکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس سے پندرہ بیس منٹ پہلے آپ آون کا آن کر کے رکھیں تاکہ ایک سو سی ایک سو ست ستر جو بھی متدوبہ درجہ حرارت ہے وہ آپ کو مل جائے یہ ایک اصول تھا باگی کو تین م این اصول بتا دیجئے جو بیکنگ میں ہمیشہ میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں آپ کو پتا بھی ہوں گے یا پتا بھی ہونے چاہیے صحیح جواب دیجئے اور جی تین ایک سی طرف سے ڈیلکس چوپر اور یہ چوکلیٹ مابل کیک میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سو سی ڈیگری ٹیمپریچر ہے اور پینتیس سے پینتالیس منٹ تک کا ٹائم ہے ٹھیک ہے نا میرے حساب سے اس کو بھی تقریبا پینتیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم ذرا ایک دفعہ کھول کے اور اس کو ہاں یہ میرا خاند میں سے اگلے پانچ سات منٹ کے اندر تیار ہوگا ہاتھ سی اوپر ہلکا ساپ ٹچ کرے گے تو ہلکا ساپ کو ہلتا ہو نظر آئے گا سمجھنے کے بس تیاری ہو چکی یہاں پہ پین لیں گے پین میں ہم شامل کریں گے آدھا کا پوکنگ آئل اور یہ چکن یہاں پہ پڑا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا نمک لگائیں گے اور تھوڑی سی کالی مرچ اور پھر اس چکن کو ہم اس تیل میں فرائے کریں گے اور ہمارا ساتھ ایک کولر بھی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو سلام علیکم جی جی والیکم سلام کون بات کر رہی ہیں کہا سے سمیہ بہت رہی ہیں سر بودا سمیہ جی کیسی ہے آپ سمیہ ٹھیک اللہ کا شکر ہے جی حکم میں نے آپ کے سوال کا جواب دینا ہے جی بتائیے ایک تو وہ ٹائمر ہوتا ہے اچھا ایک تیمیٹر اور ایک تری ہیٹنگ تیسرا کونسا تری ہیٹنگ ہم تری ہیٹ کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس میں میرے پاس گیس کا ہوگا ہے ٹھیک ہے آپ پاس لکھٹک ہے ہمیں تو مجبوری ہے ہمارے پاس یہاں آپ پی ہیٹ کرتے ہیں لکھٹک کونسا ہاں جی لکھٹک کونسا پی ہٹھٹک کونسا پییڈ بلکل دونوں کرنا پڑے گا اچھا دونوں کرنا ہاں 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 ٹھیک ہے مجھے یہ یعنی آپ نے کیا ساتھا کہ دو چیزیں اور بتائیں ایک چیز آپ نے بتائی تھی ہاں تیر refrigerator ہاں . ہاں ہاں بھی تھے ہی ایک بھی میں نے بھی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہو past میرے پاس وگیرگ کبھی بھی گھر میں کڑائی بنا رہے ہونا یہ بھی یہ کام ضرور کیجئے گا جو بزار میں آپ کی بڑی اچھی مشہور تلین کڑائی ہیں میں تو عام طور پر زمانی ہوگئے باہر کھانا کھائے ہوئے لیکن جب کبھی موقع ملاتا پہلے یا کبھی کبھی کبھار کچھ 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 پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ کڑائی بنا رہے ہیں یا کٹا کٹ بنا رہے ہیں کوئی بھی چیز میں کھڑے کھڑے ریپورٹ لے لیتا ہوں اچھا ان کو کیا پتا ہے کہ اس کو سوڑا بہت کام آتا ہے تو میں در آئیڈیا کر لیتا ہوں کہ یہ کر کے آ رہے ہیں کڑائی عام طور پر آپ دیکھیں گے جو یہ کراچی میں کچھ ریسٹرانٹس میں جو بڑے مشہور ہیں کڑائی کے لیے وہاں پہ وہ یہ کرتے ہیں چکن کو لیا پہلے فرائے کر لیا تیز آنچ پہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ چکن سیل ہو جاتا ہے گوشت بہت ذائقے کر رہتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیکہ نہیں ہوتا تو چکن کو ہم نے سب سے پہلے در سامل کر کے تیز آنچ پہ اس کو دس منٹ سے پندرہ منٹ تک فرائے کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ تقریباً مکمل طور پر پک جائے تقریباً پھر اسی گنجائشش میں ہوگی کسر وہ ہم نکال لیں گے لیکن یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا پک بھی جائے اور اوپر سے گوشت سیل ہو جائے پھر آپ دیکھیں کہ بڑی مزے کہ اس کے کھانے بنیں گے چکن کو جب تک کر رہے ہیں فرائے اور میں اس کے کوئی آپ کو اجزاء بتا دوں کیا کچھ ڈل رہا ہے اور بڑی سمپل ریسیپی ہے کریمی گارلک چکن تھا اس میں چھوٹے کٹے ہوئے پیسز ایک کلو نمک جتنا مرضی کالی مرچ ایک چھوٹا جائے گے چمچ تیلے آدھا کپ لیسن چھے جوے چکن کی یخنی ہے کپ اور پھٹی وی کریم پھٹی وی ہے نورمل کریم اور نمک اس میں ڈال رہے ہیں اور لیمو کارس دو کھانے کے چمچے ایر زرہ گارلک اور کم ہے بہت پھوڑا سے مل جائے گا نہیں اگر چاپ کیا ہوا ہے تو دے دو نیتو کوئی ٹینچ سمید یہ لے چکن ہو گیا فرائے اور چکن کو میں یہاں پہ نکال لیتا ہوں یہ لے یہ آگیا چکن چلال اچھا میں لگ یوز کرتا ہوں مجھے عام طور پر میں سمجھتا ہوں لیک کا ذائقہ بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے تو تھوڑا ذرا میرا بیٹا ہے وہ کھانے بینے کا سخت شوکی لیکن وہ کہتا ہے اس گوش کو کہتا ہے سلکی سموث یہ تھوڑا ذرا نرم ہوتا ہے تو یہ بسیکلی سلکی سموث ہونے کی وجہ سے مزیدار لگتا ہے اچھا یہاں پہ آجاتے ہیں اور اس میں ہم چھے جوے لیسن کیونکہ گارلک چکن ہے تو گارلک کا زیادہ ہونا ضروری ہے یہ اس میں آگیا یہ غلطی ہو گئی یہ اتنے تیل میں ہم نے اس کو پکانا نہیں تھا تھوڑا سا تیل کم کر لیتے ہیں بس یہ لیں واپس آگئے اور اسی تیل میں ہم نے اس میں یہ چھے جوے لیسن تقریباً دو کھانے کے چمچ لیسن شامل کیا اور اس کو تھوڑا سا کریں گے پہلے فرائے تو میٹ کو اسے آپ ڈال دیں لیک کا پیس جو ہوتے ہیں تھوڑا ذرا ذائقی کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ مزے کا ہوتا ہے باقی آپ کی اپنی مردی اور لیسن کو تھوڑا سا کر رہے فرائے اچھا ریسیپی میں لکھا و نہیں تھا جس طرح میں آپ کو بتائیں کہ تھوڑا سا گریوی ہمارے ہاں بغیر گریوی کے کھانے قومی لوگ کھاتے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا پیاس شامل کر دیں گے ایک عدر بڑے سائز کا سلائس کیا ہوا ہے چاپ چاپ زیادہ بہتر رہے گا یہ تھوڑا سا گریوی بنا دے گا ٹھیک ہے نا اس کو ہم تھوڑا سا پہلے فرائے کر لیں پیاس کو پیاس کو تیل کو زیادہ کم ہو گیا وہاں پہ ڈالنا پڑے گا تھوڑا بس اور اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں فرائے گریوی بنانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پیاس دہی کی دونوں چیزیں شامل ہو سکتے ہیں دہی جب شامل کی جائے گا چک لی جائے گا بہت کھٹا نہ ہو نہیں تو تو آپ کے ساری ڈش برباد ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ کھٹا دہی جو ہے یہ عموماً آپ کے کھانوں کے سارے زائکے کو بدل دے گا ٹھیک ہے نا تو میک شور کہ دہی کھٹا نہ ہو وہ پیکٹ کا دہی ہو زیادہ بہتر ہے پیاس جب تک کر رہے ہیں فرائے بریک کا ڈائم آگے میں آنچہ اس کی بہت دیمی کر رہا ہوں بریک سے واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گے اچھے جی واپس آگے ہیں یہ آگے اس میں چکن جو ہم نے تھوڑا سا فرائے کیا تھا یہ آگے اس میں چکن کی یخنی تو درہ میں کرلوں مکس یہ دیں بہت یخنی آئی یخنی کو ملایا اور مکس کیا اور یخنی میں تھوڑا سا نمک ہوتا ہے زہن میں رکھئے گا اس کی ساپ سے ڈالیے گا ساتھ میں ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا لیمو کا رس اور یہ آگئی اس میں کریم چلے یہ کریم آگئی اور اس کے بعد اوبار لائے گا دیمی آنچ پر پکے گا چکن کے گلنے تک اور بس گریوی اس میں آپ کے حساب سے رکھنی ہے جتنی آپ نے رکھنی ہے میں تھوڑا سا ذرا گریوی کم رکھوں گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ملایا اور یہ تیز آنچ پر پکے گا ٹھیک ہے نا دیمی آنچ نہیں کور بھی نہیں کریں گے تو یہ آرام سے اس کا جو پانی ہے یہ کورما ہے یہ بھی تھوڑا سا بن جائے گا اور چکن بھی پک جائے گا لہٰذا اس میں ڈککن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مکس کیا اس کو اور بس اچھا جی واپس جاتے ہیں وہاں پہ سے رام نے جو کےک رکھا تھا تھوڑی چی کسار ہے ابھی بھی اچھا یہ بیکنگ ٹائم جو ہے نا یہ ویری کرتا ہے فرم آن تو آن کچھ آن جلدی پکا جاتے ہیں کچھ آن دیر سے پکاتے ہیں اس میں علاقے میں پہ پنکہ ہے جو کنویکشن آن کہلاتا ہے یعنی ہوا گھوماتا اس میں تھوڑا زرہ جلدی پکاتا ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے سم ٹائمز کوکنگ ٹائم بڑھ جاتا ہے آپ سے سوال بھی آج کے ہی ہے کہ کوکنگ کے کوئی سنہری دو تین اصول بتائیے تین اصول بتائیے دو نہیں ایک تو میں آپ کو بتا چکا تین اصول بتائیے جس کی وجہ سے آپ کی بیکنگ پرفیکٹ ہوگی تو یہ ہمارا گارلک کریمی گارلک چکن بھی تقریباً تیار ہو گیا صرف اس کا کورما تھوڑا سا ڈرائے کریں گے پانی خوش کریں گے بعد رہے ٹائم پانی خوشکوں کا چکن پک چکا ہوگا یہ بھی تیار ہو گیا چوکلٹ مابل کیک وہاں پر بن رہا ہے اور آلو مکھنی بھی بن چکا تین اصول دوسرا بیکنگ کے لئے میں نے آپ کو پہلی بتایا بہت مزے کا شوق ہے اور میں کیوں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کیلئے بہتر مشینز لیں جو بھی چیزیں اس کی ضروریات ہیں پوری کریں تاکہ آپ کے پیسے زائے نہ ہو بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ اون میں پیسے بچا رہے ہیں ہینڈ بلینڈر ایک بیٹر میں پیسے بچا رہے ہیں وزن کی مشین میں پیسے بچا رہے ہیں یہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیکس اور چیزیں ایسی بنا رہے ہیں جن کی اپنی کاؤس مہنگی ہے ایک نارمل کے گھر میں آپ بنا رہے ہیں دو ڈائے سو تین سو روپے سے کم گنی پڑھ رہا یہ بیسک کی بات کر رہا اگر تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سو روپے تک کہ کیک آپ کو پڑھ رہے ہیں اس میں آپ پیسے لگا رہے ہیں یہاں پیسے بچا رہے ہیں وہ پیسے بھی ضائع ہوں گے لہٰذا اچھا آوان اور اچھا آوان کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو اچھا آوان جو کوئی بھی مشین ہے اچھی ہے وہ مہنگی ہے تو اچھی ہے یہ ایک رول ہے کیونکہ سستی جو بھی چیزیں آپ کو بزار میں ملتی ہیں چاہے وہ الیکٹرک پرنٹ ہو اس کو بھی لوگ بہت سارے نہیں سوچتے وہ مشینیں چلتی گام ہیں بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں اور چلتی بھی اتنا نہیں ہے آپ کو ڈبل نقصان ہو جاتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ وہ بولتا ہے نا مہنگا روئے ایک بار سستا روئے بار بار پیسے جمع کر لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں خود میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دے رہا ہوں جب بھی کبھی ایسا مسئلہ میرے ساتھ آیا بہت پہلے جب پیسے اترے نہیں ہوتے تھے کہ یہ مشین خرید نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ میں بیکار چیز خرید کے اپنا کام چلا ہوں کچھ دن اور انتظار کر کے اور پیسے جوڑ کے ایسی مشین لے لوں جو مجھے پتہ ہو کیا رہی ہے میرے پاس ابھی اون ہے اس کو ہو گئے ہیں نو سال بہترین کام کر اس کے علاوہ بلینڈر گرینڈر یہ اس طرح کی مشین میرے پاس ساری کی ساری میں اصل میں ایک تو تھوڑا رف استعمال کرنے والا ہوں وہ ذرا حساب کتاب سے نہیں کہ اس کو اتنا چلانا ہے مشین کو میں ہی نہیں کہتا ہوں مشین کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی کہ اس کو آپ پندرہ سیکنڈ چلائیں پر اس کو بند کر نہیں چلو اس کو جانے دو دوسری مشین پکڑو وہ میں نے مشینیں جمع کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ چلتی ہیں فس کلاس چلتی ہیں اور خراب بھی نہیں ہوتی لمبے عرصے بھی چلتی ہیں ریزلڈ بھی پرفیکٹ دیتی ہیں گریوی اس کی گاڑی ہو گئی میں تھوڑا سور یخنی ڈال کے پھل کے ساری ڈال دیتا ہوں اس کو تھوڑی دیر پانچ دس منٹ اور پکائیں گے پانچ منٹ اور یہ ہمارا کریمی گارلک چکن بھی ہو جائے گا تیار چلیں سب تک یہ پک رہا ہے کیک کا ایک دفع اور مہینہ کر لیتے ہیں ابھی بھی تھوڑی سی کسا رہے ہلکی سی یہ اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بیکنگ لائیف شو میں تھوڑا سا ذرا رسکی کام ہوتا ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ یہ تیار ہو جائے ٹائم پہ اون میں جائے ٹائم پہ پکے نکلے ٹھنڈا ہو اور ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس کو ہم ڈیورنگ ڈی شو ہی آپ کو نکال کے دکھا بھی سکیں کہ یہ بنا کس طریقے سے یہ تھوڑا رسکی ہو جاتا ہے ابھی میرا خان میں دو تین منٹ اور اس کو لگنے چاہیے پھر نکال کے اس کو ٹھنڈا بھی کریں گے خواہش تو ہی تھی کہ اس کو کٹ کے دکھائیں ابھی بھی دیکھتے ہیں خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں ابھی اتنا تازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹنے کا خطشہ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم ریشنی لیتے بریک پہ جا رہے واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کہنے جائے موسیقی 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 فریش کریم دو کھانے کے چمچے، تازہ لال مرچ آٹھ عدد، لمبی باریک کٹی ہری مرچ چار عدد، نمک ہسپے ذائقہ، خلدی آتھا چاہ کے چمچہ، لہسن کے چلے جوے چار عدد، تیل آتھا کپ، ترکیب میتھی ساکھ دھو کر حلتی میں بھگو دیں، ایک کڑاہی میں تیل گرم کر لیں، آلو چھیل کر کیوبز بنائیں اور تیل میں ڈی فرائے کر کے گولڈن گراؤن کر لیں دوسری کڑاہی میں تیل گرم کر کے لہسن کے چھلے جوے گولڈرن براؤن کریں، اب میتھی ساکھ باریک کٹا سویا، تازہ لال مرچ، لمبی باریک کٹی ہری مرچ اور حلدی ڈال کر ہلکا سا بھونیں، پھر اس میں تلے آلو اور نمک شامل کر کے پانچ منٹ دمپر رکھ دیں، اس کے بعد مکھن اور فریش کریم ڈال کر مزید دس منٹ دمپر رکھیں اور سرف کریں گریمی گارلک چکن، اجزا، چکن چھوٹے ٹکڑے ایک کلو، نمک ایک جاکہ چمچہ، کٹی کالے مرچ ہسپے ذائقہ، تیل آدھا کپ، لیسن چھے جوے، چکن کی اخنی ایک کپ، پیٹی وی کریم ایک تہائی کپ، نمک ہسپے ذائقہ، لیمو کا رسطہ کھانی کی چمچے ترکیب، چکن کے ٹکڑوں پر دونوں طرف سے نمک اور کٹی کالے مرچ لگائیں، اب پین کو تیل سے گریس کر لیں اور چکن کو دونوں طرف سے اتنا فرائے کریں کہ وہ کرسپی اور گولڈن براؤن ہو جائیں پھر انہیں ایک طرف رکھ دیں، اب تیل میں لیسن ڈال کر سوتے کر لیں، پھر چکن کی اخنی اور کریم شامل کر کے چمچہ چلائیں کہ وہ مکس ہو جائیں اب چکن اور نمک ڈال کر دھیمی آرس پر دم دیں، ساتھی چکن پلٹتے رہیں کہ وہ مکمل پک جائے، آخر میں چکن پر لیمو گارس ڈال کر سرف کریں چوکلیٹ ماربل کیک، اجسا، مکھن دو سو پچیس گرام، کسٹے شگر دو سو پچیس گرام، انڈے چار ادد، میدہ دو سو پچیس گرام، ونی لیسنس، ایک چاہ کا چمچہ، کوکو پاورڈر دو کھانی کی چمچے ترکیب، کوکو پاورڈر کے علاوہ تمام اجسا چوپر میں ایک سے دو منٹ بلینڈ کر کے سموت پیسٹ بنا لیں، پھر اس مکسچر کو دو پیالوں میں آدھا آدھا کریں اور ایک مکسچر میں دو کھانی کی چمچے کوکو پاورڈر مکس کر لیں اب بیکنگ ٹن کو گریس کر کے اس میں دونوں مکسچر سے ایک ایک چمچہ لے کر ڈالیں، پھر اون کو ایک سو سی ڈگری سینٹی گریڈ پر پینتیس سے پینتالیس پینٹ بیک کر کے نکال لیں اور ٹھنڈا کر کے سیف کریں لے جی واپس آگئے اور یہ ہمارا آگیا آلو تیار اور ساکھ میں وہ ہمارا چلا گیا کریمی گارلک چکن یہ تیار ہوگی ویسی حضاتی طور پر وہ چکن بہت مزے کا ہے مجھے آئیڈیا ہے لیکن یہ جو آلو ہے نا یہ ہیں ٹائٹ ہے میں بس آہ بالو ویسی مجھے آز سبزی بہت پسند ہے بہت مزے کا کی سبزی ہے یہ لیں جی یہ تیار ہوگیا اس کو کیا ہے سف اور یہ نیچے یہ آگیا اچھا جی آج کے وینر سوال یہ تھا کہ کوئی سی تین اصول بتائیے بیکنگ کے سنہری اصول تو اس میں سب سے بڑے ٹیم پیٹچر درجائر ارت بیکنگ ٹائم اور دوسرا وزن ٹھیک ہے نا وزن کرنا اس کا درجہ حرارت جس پہ آپ کو بتایا گیا ہے وہ منٹین کر کے بیکنگ کرنا اور تیسرا ڈیوریشن کتی دیر تک ٹھیک ہے اور وینر ہے نورین ٹنڈو محمد خان سے کنگریزولیشنز آپ کو بہت مبارک ہو آپ جیتی ہیں ڈیلکس چاپر این ایکس کی طرف سے اور ہمارے پرگرام کے بعد اب کریں گی فوڈ ڈائریز زرنک اور وہ بنا رہی ہیں میٹ بال میلٹ رولز اور کیرٹ کیک بارز میں شو کے فوراں بعد زرنک سے ملاقات کروں گا اور ان سے میں بات کروں گا کہ یہ کیرٹ کیک بارز اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں کھا کے دیکھیں تو یہ کیسے لگ بڑ مزے کریں کیک نکالتے ہیں ابھی میں نے آون سے نکال لیا تھا اور اس کو فوری طور پر میں نے رکھ دیا تھا فریج میں آپ باللکل نہ کیجئے گا تاکہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور میری خواہش تھی کہ میں اس کو برامت کر کے دکھا سکوں اس کو توڑا سا پیپر میں اتار دیتا ہوں یہاں سے یہ آگیا اور اب سمپلی اس کو ہم نے ایک آری والی چوری سے اس کو میں کاٹ دیتا ہوں اور امید کریں گے کہ ماربل ایفیکٹ یہاں سے شروع ہوا ہے بھی یہ دیکھیں اور یہ جتنا آپ نیچے ہم نے تو نیچے تھوڑا سا ذرا اس کو کم مکس کیا تھا آپ اس کو تھوڑا زیادہ مکس کریں گے تو اس کے ماربل ایفیکٹ کے ڈیزائنز مختلف ہونا شروع ہو جائیں گے دیکھیں یہ مختلف ڈیزائنز باس یہ آگیا ہمارا آج کا ماربل کیک اور یہ آگیا بہت گرم تھا اصولاً ویسے اس کو کاٹنا نہیں چاہیے اسی ٹائم کیونکہ یہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جاتا ہے لیکن ہماری مجبوری اور میں نے آپ کو بتایا تھا میری کوشش خواہش یہ ہے کہ میں کیک کاٹ کے بھی آپ کو دکھا سکوں یہ نیچے یہ ہو گیا ہمارا کیک تیار تینوں ریسیپیز ہو گئی تیار ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو کیسی لگیں خاص طور پر میرے خیال میں سے جو بیکنگ کے خواتین شوقین ہیں ان کو ماربل کیک میں زیادہ انٹرسٹ ہوگا کہ اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے پک بھی جائے اندر سے کچھا بھی نہ رہے اور وہ جو ماربل ایفیکٹ ہے وہ بھی اس میں آ جائے اور ہوتا بہت مزے گا کیک ویسی کب مزے کا نہیں ہوئے اور یہ جو میں آپ کو بھی بتا رہا تھا کہ بیکنگ میں درجہ حرارت وزن کرنا ہے اس سے اہم ہے اس رائٹ ٹیمپریچر میں اتنا پھولنا کیک کو جتنا پھول آئے نرم ہو ملائم ہو جس طرح بزار کی کیکس ہوتے ہیں یہ اسی صورت ممکن ہے کہ آپ درجہ حرارت کا خیال رکھیں دیوریشن یعنی کتنی دیر اس کو بیک کر رہے اس کا خیال کریں اور تیسرا آپ نے اس کو کوشش کرنا ہے کہ جو وزن ہم نے آپ کو بتا ہے وہ آپ خاص طور پر اگر دو سو پچیس گرام ہے تو دو سو پچیس گرام ہی ہو پھر کہیں جا کے آپ کوئی ریزلٹ ملے گا اگر دو سو پچیس گرام لکھا ہے دو سو گرام کریں گے تو یہ کیک کی نویت تبدیل ہو جائے گی اس میں یہ ہو سکتا ہے نرم بہت نہیں ہو جوسی بہت نہ ہو ہارڈ ہو جائے یا پھولے ہی نہیں پہ سارے کی سارے چیزیں ہو سکتی ہیں لہذا بیکنگ کو بولتے ہیں کیمیسٹری ان ایکشن یعنی یہ وہ واحد کوکنگ کا طریقہ کار ہے جہاں پہ کیمیائی اصول نافذ ہوتے ہیں اس پہ لاغو ہوتے ہیں یعنی ان اصولوں کے بغیر بیکنگ نہیں ہو سکتی ہاں کچھ عرصہ ٹائم آپ لگائیں گے پھر آپ کے لئے بڑا مزیدار کام ہو جائے گی جس طرح بھی میں ریسیپیز لکھتا ہوں میں ویڈ شیٹ تھوڑا دیکھتا ہوں میں تو آئیڈیا دیتا ہوں کہ آئیڈیا یہ پھر اس میں اپنی کچھ سائنس لڑاتا ہوں پھر وزن اپنی حساب سے بناتا ہوں آپ سے لیتے ہیں جا تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تکلی اللہ حافظ